اسلام علیکم ایفریان آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے گی بھوڑیوں کے ساتھ جلیجی ویورز آپ نے صحیح سنا آج ہم بہت ہی مزے کا یہ رسبی بنا رہے ہیں تو جلیج سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی میرے پاس یہاں پر میدہ ہے یہ میدہ میں نے تقریباً نے لیا ہے ایک کلو کے قریب میتہ ہے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ جی ایک کھانے کا چمچ جو ہے یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں گی جی ویورز ہم اس کے اندر کی ایٹ کر رہے ہیں ایک چمچ کے قریب جی وان ٹی سپون ہم اس کے اندر سالٹ کریں گے آکم بھی کر سکتے ہیں ایس وی رکوائر ہم اسے مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس ٹیج پہ ہم اس کو پانی کے ساتھ گون دیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو پھولتے جائیں گے ہم نے اس کو سخت دے کیوں نا ہم اس کو ذرا سوڑ سپون دیں گے جی ایک چمچ پینے کیوں ڈالا ہے ہلکا ہم ہاتھوں پہ لگائیں گے آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہمارا جو ہے یہ لو بان گئی ہے پوریوں کی اور اس کو ہم آدھے گھینٹے کے لیے بریسٹ دے دیں گے جی میورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل الگ ہو گیا ہے اور اس کو میں اس کو آدھے گے آدھے گھنٹے کے لیے ہاپ کے جی میرے پاس یہاں پر ہے چنیں جو کہ میں نے بول کیے ہوئے ہیں اور میرے پاس ہیں دو وہ مڈے ٹوپاٹر جن کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور میرے پاس پیاس ہے وہ میں نے بارنگ چوب کیا ہے اور نیسے نہ در جو ہے وہ موپان چمچ کے برابر ہے ایک چھوٹا چمچ ہم نے اس میں گھئی اٹ کرنا ہے ہماری بائیوٹے آج میں نتمیز پر آج کے آگے ہماری بائیوٹے آج میں نتمیز پر آج کے آگے آج میں ملتے ہیں اور ہماری بائیوٹے آج کے آگے اس کے اندر پر ہم جانے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون کے برابر اس کے اندر ڈالیں گے صورت ہلوی ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر ہلوی سی بلکل ہاپ ٹی سپون کی کریگا ہم ہلوی ایڈ کریں گے ٹوماٹو جو ہم نے بلینڈ کیا تھے بڑے چھترکے سے دو ادر وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے خوشکدر دیا ہے دو ٹی سپون کے قریب اور زیرہ ہم نے اس کو پیس لینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جی ویوز یہاں پر جو ہم نے ہم نے پیسا ہوا ہے چوب کیا ہے بلکل باریک چلیں وہ بھی اس کے اندر اس سٹیج پر ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر پانی بھی ایڈ کریں گے ایک سے دو کب کے قریب ہم اس پر پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اگر زیرہ شویب بھی اس کے اندر چاہتے ہیں تو زیرہ سٹیو بھی کر سکتے ہیں پانی ڈال کر پانی ڈال کر اس کے اندر دارچنی اور لانگ جو ہمیں بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر چیج کے اوپر ہم ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اور پانی اس کا کا بھی ایڈ گیا ہے اس کی پکائے کی وجہ سے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی اس کی ہم تئری سے بنایا گے پانی آئٹ کریں گے اور اس کو سیبھ مجھا پانچ مند پکائیں گے تاکہ کرم مسالہ اور سبز میرچیر کا ٹیسٹ آجائے ایک چمچ پہ برابر کسوری میتھی ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر پلیک پیپر ایڈ کریں گے اور بند ٹی سپون کے برابر ہم اس میں کرم مسالہ ایڈ کریں گے بہت ہی مزے کا ہمارا جو ہے چلے آج ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اپنا چولا جو بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اب ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بناتے جائیں گے اور ہم پوڑیاں اپنی جو ہے وہ ریڈ کریں گے ہم نے ہاتھوں پہ گھی لگا لینا ہے اور ہم نے اس کو اب بیلنا ہے سٹیج کے اوپر جی میں نے اس کے اوپر آئل لگا لیا تھا اور اب ہم اس کو بیلیں گے جی ہم نے پوڑی کو بیلیا ہے اور ہم اسٹیج کے اوپر اپنے گرم گرم سے گھی کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت پیاری بندی ہی ہمارے پوڑیاں اور آپ اس طرح سے بنایا ہے ماشاء اللہ بہت پیاری تھی ہمارے پوڑی ماشاء اللہ بہت پیاری تھی ہمارے پوڑی اور ہم اس کو کریں گے دیسٹ جی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی طریب ہی ہم نے ریڈی کی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی